مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل جہاں بھی ایمان اور اسلام کی بات آئی ہے قرآن و سنت میں وہاں نماز لازمی ساتھ میں چھپکی ہوئی ہے اس لیے آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کیا ہیں مسلم ہیں مرد کو بھی عورت کو بھی اور یہ صرف برے صغیر میں ہے اتنی ملیشیا میں ہم نے دیکھا وہاں مسجدیں بھری ہوتی ہیں سب نماز پڑھتے ہیں خواتین بھی پڑھتے ہیں ساری اسکاف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے شک وہ اس کا جوب کر رہی ہے ہوتل میں کچھ بھی کر رہی ہے نماز کے ٹیم پہ عورت بھی آئے گی مسجد میں اسکاف پہنے گی پھر وہیں اسکاف نکال کے بھی چلی آتی ہیں ہمارے ٹوپیا رکھی بھی ہوتی ہیں نا ایسے افغانستان میں سب نماز پڑھتے ہیں سعودی عرب میں سب نماز پڑھتے ہیں دبائی میں عرب کے کیسے کیسے عیاش ہیں نماز کے ٹیم پہ سارے ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں بادشاہ نماز پڑھتے ہیں وزیر نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے امام احمد بن حمل جو بہت بڑے مشتہد ہیں ان کا یہ فتوہ ہے کہ ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا اگرچہ جمہور کا یہ فتوہ ہے کہ خارج نہیں ہوتا کفر کے قریب ہو جاتا ہے وہ لیکن امام احمد بن حمل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں ہے سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے شیخ بن باز شیخ صالح علیہ حسیمین سعودیہ کے مفتی آزم رہے ہیں ان کا فتوہ اب تک چلا یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا اس نے صبح آٹھ بجے آفیس جانا ہے رات کو سویا صبح آٹھ بجے کا الارم لگا کے تو یعنی اس نے پکہ ارادہ کیا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا ایک تو ہوتا ہے نا آنکھ کھلی نہیں ارادہ تو تھا نہیں کھلی آنکھ پکہ ارادہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے گا کیونکہ اس نے پکہ ارادہ کر لی ہے نماز کے قضا کرنے کا پکہ ارادہ کر لی ہے وہ یہاں تک ان کا فتوہ ہے کہ مرتد ہو جائے گا اس کو اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا بقاعدہ تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز بولو نہیں ہے اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا اگرچہ جمہور اس کو نہیں مانتے لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی تو ایک بڑی ویلیو ہے نا اور عبداللہ بن مسعود کی بھی کم ویلیو نہیں ہے وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی بھی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خاری لیا تو اس لئے عرب میں شراب پینے والا بھی نماز پڑتا ہے کیونکہ مسلمان میں بہرحال کچھ بھی ہو اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتا اور آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے ساتھ گھریں نماز کے لئے نہیں آ رہے اور سفر میں تو نمازیوں کو دیکھا ہے نمازیں چھوڑتے ہوئے ذرہ در آج کل پیپر ہے تو چھوڑ دو نماز بھئی پیپر میں نماز چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا جوب میں بوس کی طرف سے اجازت نہیں ہے اجازت نہیں ہے آپ چھپ کے نماز پڑھیں آپ کہیں کرسیوں کے بیزے چھپ جائیں کہیں بھی کریں میں تو یہاں تک میں نے لوگوں کو مشورہ دیا یا بعض جو غیر مسلم کنٹریز میں لوگ وہ کر رہے ہیں نا جوب کر رہے ہیں بوس کی طرف سے بعض جگہوں میں ورنہ وہاں پرمیشن ہوتی ہے اجازت نہیں ہے تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہیں بھی چھپ کے چلے جاؤ کچھ بھی کرو اگر نئی پرمیشن ملتی چھپ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو جوب چھوڑ دو بس جوب کیا کرو چھوڑ دو جوب جائز نہیں آپ کے لئے فرض نماز تو پڑھنی پڑھے گی آپ جوب ہی نہیں کر سکتے آپ کہیں بھی جاؤ کہتے ہیں کہاں جا کے بھائی واش روم میں پڑھ لو واش روم میں پڑھ لو واش روم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلش کے اوپر جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے انتہائی آخری درجہ یہ ہے کوئی مسلح رکھو اپنے ساتھ تاکہ جگہ پاک ہو یہ ایسا نہیں کہ واش روم میں نماز پڑھنا شروع کر دیں حرام ہے ناجائز ہے واش روم میں نماز پڑھ لیکن اگر کوئی صورت نہیں بنتی کچھ بھی نہیں ہے جائے نماز لے جاؤ بھائی چھپ کے جہاں نہاتے ہیں نا جس جگہ پہ اس جگہ مسلح بچھا کے نماز پڑھ لو ٹرینوں میں نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ میں تو کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں لیکن ایک دو واقعات میں لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک دو ہم بہاول پور سے چڑھیں ٹرین میں جب میں ٹرین میں چڑھا ہوں بہاول پور سے تو فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا اور رش اتنا تھا حاجیوں کی اس وقت فلائٹیں بہت جاری تھیں کراچی سے ہی جاتی تھیں ملتان نے ائرپورٹ نہیں بنا تھا اس وقت تو اتنا رش تھا کہ جیسے ہی ہم ٹرین میں چڑھے ہیں تو اب پتہ چل گیا کہ بس ایسے بالکل سیدھے جگہ ہی نہیں رش اتنا زیادہ اب فجر کی نماز وضو میں نے پہلے کر لیا تھا اتیاطن تو اب وہاں میں نے کہا بھائی نماز پڑھ نہیں ہے لوگوں نے کہا یہاں جگہ نظر آ رہی ہے اچھا سفر میں لوگوں نے کہا بھائی سفر میں معاف ہے بعد میں توبہ کر لینا قضاء پڑھ لینا یہ بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کے یعنی ان کی نظر میں کہ توبہ کر لینا بھائی توبہ تو کہاں سے اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کہتا ہے نماز پڑھ لو نہیں پڑھتے تو توبہ کر لینا پڑھنی ہے قضاء نہیں کرنی ہے اگر نماز چھوڑنے کی میرے بھائی کہیں گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب گولوں کی گھنگرج اور تلواروں کی چمک ہو اس میں اللہ اجازت دیتے تھے کہ قضاء کر لو وہاں اجازت نہیں دی ہے اللہ نے فرمایا نہیں کوئی صورت بنتی سواری پہ بیٹھو گھوڑے کا جہاں رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو وہاں اجازت نہیں دی اور آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پڑھنی ہے کہ نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے یہ اس لیے جواب دیا کہ آپ کہہ سکتے تھے اللہ جب جنگ ختم ہو جائے گی پھر پڑھ لیں گے نا آرام سے خوشو خضو کے ساتھ ابھی جنگ ہو رہی ہے اللہ ابھی کیا حضرت ہو جب جنگ ختم ہو جائے قضاء پڑھ لیں گے بعد میں ٹائم گزر جائے گا پھر بہت دبل سجدہ کریں گے ہم بہت لمبے لمبے قیام کریں گے اللہ فرماتے ہیں نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے وہ ٹائم گزر جائے گا اگر جنگ ختم ہونے کا انتظار کرو گے بہت مشکل ہے بھائی نہیں آری سمجھ میں تو جیسے زندگی کو فرشتے بہت اچھی طرح سے اردو میں بھی سمجھا دیں گے قبر میں وہ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا لوگوں نے کہا اب تو آپ کو سب بتانا پڑے گا اور حقیقت ہے میں ان کا کسی کا مزاک نہیں اڑا رہا سب کے ساتھ ہوگا جو بھی کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا تو جب دنیا سے جائے گا تو سب کچھ بتانا پڑے گا سب بتانا پڑے گا بھائی تو میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز مومینین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے تو میں ٹرین میں کھڑا ہوا تھا اب میں نے کہا انہوں نے کہا بھائی یہاں تو جگہ نہیں ہے اچھا میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی تو وہ ایسی تھوڑی عمر ہو تو لوگوں میں روب بھی ہوتا ہے میں نے کہا کوئی جگہ نہیں ہے میں نے کہا تو پڑے گا بھائی کیونکہ ہم تو کیسے چھوڑنے بھائی اور سنتیں اب چلو مجبوری ہے چھوڑ دیتا ہوں دو فرض تو پڑنے ہیں لوگوں نے کہا جگہ نہیں ہے میں نے کہا جگہ بن جائے گی کیونکہ فرض جو نماز میں فرائض ادا کرنا بہت آسان ہے تو میں نے کیا کیا وہ جگہ چونکہ لوگوں کے چپل تھے تو اس میں خطرہ تھا کہ ناپاک ہوگی تو ایک چادر تھی میرے پاس وہ میں نے ایسے نیچے ڈال دی بچھانے کی بھی جگہ نہیں تھی نیت باندھ لی اندازہ پہلے لگا لیا تھا قبلہ کس طرف ہے نہیں تو آپ آج کل تو موبائل پر ایسی ایپ ساریوں سے فوراں پتہ چل جاتا ہے قبلہ کس طرف ہے اندازہ تھا مجھے وہ روح کیا ہم نے اب یوں کرنے میں تو کوئی نہیں رکاوٹ ڈالتا نا یوں کرو نیت باندھ لو بھئی اگر ہاتھ اٹھانے کی بھی جگہ نہیں ہے تو ہاتھ نہ اٹھاؤ یہ رفو لدین تو کوئی واجب نہیں ہے اللہ اکبر کہہ لو اور نیت باندھ لو ہاتھ باندھنے کی جگہ نہیں ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ بھئی سورہ فاتحہ پڑی یہ صورت ملائی رکو میں جب آپ رکو کریں گے تو میں سوتا تھا و11 کتنی بھی بھریوی ہو کنڈیکٹر جب ایک دروازے سے چڑھ کے دوسرے دروازے پہ کرایا لے کے نکل سکتا ہے تو ہم اتنے رش میں صرف ایک رکو کی جگہ ہمیں کیوں نہیں بن سکتے تو رکو ہم نے کیا جھکنا ہے نا رکو میں بس جھک جاؤ بس لوگ خود بخود سائٹ پہ ہو جاتے ہیں بھئی اس کے بعد آپ جب سردہ کرو تو سردہ نام ہے بیسے تو پروپر سردہ کرنا چاہیے جگہ نہیں ہے تو بھائی ماتھا کسی طرح زمین پہ ٹکانا ہے آپ ماتھا زمین پہ ٹکا دیا جا کے تو دو رکو تمیز سے الحمدللہ پڑھ لی کھڑا ہو گیا میں پھر لوگوں نے کہا یار یہ میں نے کہا ہو گئی دو فرض پڑھنے تھے ہو گئے ایسی کی تیسی جو مردی کرنا ہے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو کیونکہ تمہیں تو خود چاہیے جگہ دو نا اور بعض دفعہ لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے ہم سب کے سامنے نماز پڑھیں گے لوگوں نے کہا تو بہت بڑا صوفی ہے تو یاد رکھو شرم ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو نہیں پڑھ رہے ان کمبختوں کو آنی چاہیے بھائی تم بھی تو ایمان کے دعوے دار ہو اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے تو پھر پورا اسلام سے رشتہ ختم کرو پھر آپ وسیعت میں لکھو کہ مجھے عیسائیوں کے غبرستان میں دفن کرنا ہے مجھے ہندووں کے غبرستان میری چتہ کو آگ لگائی جائے ٹھیک ہے نا یہ لکھے جاؤ جو نماز نہیں پڑھتا لکھے کہ بھئی میں چونکہ نماز نہیں پڑھتا اور میں مانتا ہوں یہ ٹائم ویسٹنگ ہے اور یہ کیا مولویوں نے نماز نماز رکھا ہے تو لکھو کہ میری چتہ کو ایک ہندو ابھی مسلمان ہوا ہے تو میں نے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں لائیو سب کے سامنے اس کلمہ پڑھوں گا تو میں نے کہا چلو ہمارے بیان میں آپ کو لائیو ہم لے لیں گے بیان سنتے تھے اللہ کا شکر ہے وہاں انڈیا میں ان کو ایمان کی توفیق ملی تو ہندو ہونے کے باوجود میرے بیان بڑے شوف سے سن رہے تھے کہہ رہے ہیں سنتے سنتے میرا دل کیا کہ میں مسلمان رہے ہوں اللہ تعالیٰ قائم رکھے تو میں نے کہا لوگوں کو موٹیویشن ملے گی تو انہوں نے کہا میں سب کے سامنے پھر مجھے خیال آیا ہے بھائی اتوار میں تو ٹائم ابھی ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میں نے کہا اگر آپ اس سے پہلے مر گئے انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے میں نے کہا پھر فون پہ ہی کلمہ پڑھو تو انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے بیان بھی سن رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا میرے لئے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہندووں میں جب ماں کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی ہے جو چتہ کو سب سے پہلے آگ لگاتا ہے میں سب سے بڑا ہوں اور میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والی تو میں نے تو ان کو سمجھایا اپنی ماں کو مسلمان کرلو کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگی سب سے پہلے میری زمین نہیں لگائے تو پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا اب ان کا کیس چل رہا ہے میں نے ان کو مولانا کلیم صدیقی صاحب کا نمبر دیا ہندوستان میں کہ ان سے رابطہ کریں وہ آپ کی مدد کریں گے تو ہندو تو چتہ کو آگ لگاتے ہیں بھائی جو نماز نہیں پڑتے تو آپ بھی اگر نہیں مانتے نماز کو جو زیادہ تر یہ فواج چودری معذرت کے ساتھ اس طرح کے لوگ بار بار علماء کو بڑا بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں ان سے کو آپ وسیعت لکھو کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مولوی میرے جنازے کے قریب نہیں آئے گا میری نماز جنازہ کوئی مولوی نہیں پڑھائے گا تو یہ پور پھر مولوی سے اگر آپ نے دزبردانی کا اعلان کرنا ہے تو پھر پورا مولوی لیس ہو جاؤ آپ صحیح ہے نا تو اپنے مفاد کے لیے مولانا آ رہے ہیں نکہ پڑھانے کے لیے مولانا آ رہے ہیں چلو نکہ تو عدالتیں بھی پڑھا دیتی ہیں جنازے میں سب سے زیادہ تو آپ پھر اپنا جنازہ پڑھوا ہو یا تو پڑھوا ہو ہی نہیں کیونکہ تو مولویوں نے ہی بتایا ہے نا جنازہ ہے یا تو پڑھوا ہو ہی نہیں اگر پڑھوانا ہے تو مائیکل جیکسن ٹائپ کا کوئی آدمی ہونا چاہیے لبرل بالکل جو موسیقی کا کیونکہ آپ نے یہ بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہم اقبال بھی موسیقی سنتے تھے قائد آزم بھی مولویوں کی طرح تھے عجیب سے تو پھر کوئی ایسا ہی گلوکار ملک کا جو سب سے بڑا ڈانسر ہو وہ آپ کا نماز جنازہ مٹک مٹک کے پڑھائے پھر اللہ سے دعا کرو بھائی نماز سے اللہ ہمارا رشتہ قائم کر دے تو آزان پر ابھی بیان باقی ہے کہ اتنی اللہ کو یہ عبادت پسند دینا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کان میں آزان کے علوا دیتے ہیں اس کے بعد جو ندائیں صبح فجر میں آواز گونٹی اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اللہ کہتے ہیں زہر میں دوبارہ یاد دلاؤ موزن کو کہتے ہیں جا سپیکر پہ بٹن آن کر بولتا ہے رہ بس تو لوگ کہیں گے کہ جب نماز کا ٹائم زہر کا ایک بچ کے پانچ منٹ ہے تو بتانے کی ضرورت کیا ہے اللہ کہتے ہیں ان کی باتوں میں مت آنا ایک بچ کے پانچ منٹ ہے تو پون ایک پہ بتا دینا ان کو کہ پندرہ منٹ رہ گئے ہیں بیس منٹ رہ گئے ہیں فجر کا ٹائم روزانہ آناؤنس ہوتا ہے آج ساڑھے چھے پہ آج پونے ساتھ پہ آناؤنسمنٹ ہوتی رہے گی اللہ کہتے ہیں اتنی آناؤنسمنٹ کافی نہیں ہے ہر دفعہ پوری ازان ہوگی آؤ کامیابی کی طرف آؤ نماز کی طرف حج میں اعلان نہیں ہوگا رمضان کا اعلان نہیں ہوگا اعلان کرنے والوں کو برطرف کر دیا حلال کامیٹی سے نکال دیا نماز کا ہر دفعہ اعلان ہو اور اتنی آزانیں ہوتی ہیں نا پوری دنیا میں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا آزان سے خالی نہیں ہوتی دی جا رہی ہے اس وقت سے تو یہ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت اور ویلیو بہت زیادہ اللہ کہہ گا ابھی اس معزن کو کہہ صرف ان کو سناو زبردستی کسی کو لے کے نہیں آؤ مسئل میں ابھی زبردستی کا ٹائم نہیں ہے ابھی حساب و کتاب کا ٹائم نہیں ہے تم نے حیاءال الصلاح حیاءال الفلاح کہہ دیا اللہ کی کبریائی بیان کر دی ان کی مرضی آئیں نہ آئیں تم گھر تک تھوڑی جاؤ گے بیل بجا کے بھائی میں نے تمہیں حیاءال الصلاح کہہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے کیا انگلیش میں بتاؤں میں تمہیں نہ 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 معزن کے لیے جانا کیا ہے ناجائز علمہ نے لکھا ہے کہ جب ازان ہو جائے نا تو کسی اور طرح سے دعوت دینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کی دعوت کمپلیٹ دعوت ہے اب آپ اخپل طریقے سے ہم مائک بھوپو ہاتھ میں لے گے لوگوں بھولانے جیسے بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا مسجدوں میں ازان ہو جاتی ہے پھر ایک اردو میں ازان شروع ہو جاتی ہے حضرات ازان ہو گئی ہے مسجد میں اتنے بجے ٹائم ہے آپ کو بتائے آپ آ جائیں مرنا ایک دن ایک دن اٹھنا ہے وہ پورا پروگرام شروع ہو جاتا ہے زندگی میں کبھی ایک آت دفع ہو جائے تو ایک الگ بات ہے لیکن مستقل بنیادوں بھی بعض مسجدوں میں ہو رہے ہیں ہمارے چھوڑو چھوڑو رہے ہیں تو اس لئے علماء نے کہا اللہ نے پروپر رکھی اس لئے کہ اب دوبارہ کسی اور دعوت کی ضرورت نہ ہو تو اب اللہ کہتے ہیں اب آنا یا نہیں آنا یہ حساب میں آخرت میں لوں گا کہ تُو اتنا دھیٹ اتنا دھیٹ چودہ سو سال سے فضاؤں میں ہر نماز کے ٹیم پہ یہ ندہ گونجتی ہے نہ سردیوں میں اس میں ناغہ ہوتا ہے نہ گرمیوں میں ناغہ ہوتا ہے نہ راتیں لمبی ہوتا ہو ناغہ نہ راتیں چھوٹیوں حتیٰ کہ سفر میں بھی آزان کا حکم ہے آزان کہو پھر جنگل میں اکیلے نماز پڑھو آزان کہو یہ ایسی اللہ کو ندہ پسند ہے بھائی یاد دہانی لازمی کراؤ تو اس لیے بھائی یہ بار بار دعوت آزان کی اہمیت نہیں پتا چلتی اس سے نماز کی اہمیت پتا چلتی ہے تو عظم کرو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہیں کرنی جو جماعت کی نماز کے عادی نہیں ہے وہ کم از کم اتنا کر لیں کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ قضا نہیں ہونے دینا کسی صورت میں پھر اگلا سٹیپ کیا ہے جماعت نہیں شوڑنی کسی صورت میں وہ جماعت اصل تو نماز ہے ہی جماعت اور اگر کبھی چھوڑ جائے نا تو توبہ کرنی ہے اور اس کو قضا کر کے اگلی پڑھنی ہے پہلے اس کی قضا پڑھنی ہے پھر اگلی اور کچھ جرمانہ بھی رکھیں اپنے اوپر سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف موسیقی